اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں امران خان کا وہ اندیشہ سچ ثابت ہوا جو کچھ اراکینے پارلیمنٹ اور جو پی ٹی آئی میں مختلف پارٹی سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے امران خان کو مس گائیڈ کیا اور اس مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے آج جو حالات امران خان فیز کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ان دونوں چیزوں کی کہ مس گائیڈ کنوں نے کیا اور کس معاملے پر کیا اور اب وہ بڑا فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں ان دونوں کی تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مس گائیڈ امران خان کو کس نے کیا اور کب کیا جب دونوں ملکی روایتی پارٹیوں کے سربراہان جیلوں میں تھے اور نیپ کے معاملہ چل رہے تھے ان پر کیسز تھے اور وہ بیہینڈ دا بار تھے تو ان دنوں میں کچھ افراد نے پی ٹی آئی کے کچھ افراد نے ایک فارمولہ پیش کیا اب اس فارمولے کے پیچھے کون تھا کوئی اور ہاتھ بھی تھے ان دیکھے ہاتھ یا نہیں تھے یہ ابھی اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے ایک فارمولہ پیش کیا جس فارمولے کے تحت ایکانومی کو پریفرنس دینے معیشت کو پریفر دینے کے لیے امران خان کو مجبور کیا گیا کہ ان کو جیلوں میں رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے آپ ان سے پیسے لیں یہ جن ٹرمزنٹ نیشن پر بھی یہ پیسے دیتے ہیں اگر یہ پیسے دینے کو تیار ہوں گے تو ان کو جیلوں میں رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو جانے دیں اور پیسے جو اب وہ ملکی ضروریات پوری کریں گے ہمارے کرزوں کا بوجھ کام ہوگا اور معیشت کو بہتر کر کے ہم عوام کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گے یہ تھا وہ فارمولہ اب بات تو لوجیکل ہے کہ لوگوں کو جیل میں رکھ کے یہ سزا دینے سے کیا فائدہ اگر ملکی اکانومی ہی ڈوبتی چلی جائے تو اس بات پر ان حضرات نے امران خان کو کنونس کیا کہ درمیانی راستہ نکال لیا جائے کہ یہ دونوں پارٹیوں کے جو سرکردہ لیڈر ہیں وہ حکومت کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں انسٹالمنٹس میں دیں بھلے جتنا مردی ٹائم لے لیں اور وہ انسٹالمنٹ میں پیسے دیں گے تو بتدریج اکانومی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور یہ اگر چلے بھی جاتے ہیں باہر کے ممالک میں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تو کوئی حرج نہیں اس میں ان کو چھوڑ دینا اور جلوں میں رکھ کے ان کا کوئی فائدہ نہیں اب یہ فارمولہ ان اس میں اکثریت ان پی ٹی آئی کے عراقین کی تھی ان وزراء کی تھی یا ان قریبی دوستوں کی تھی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں انتخابات سے پہلے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی کی اقتدار میں آنے کی ہوا چلتا دیکھ کے وہ انہوں نے پی ٹی آئی جائن کی تھی وہ تھے افراد جو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور پیسے لیں اور ان کو ان کی زمانتیں ہونے دیں ان کو باہر جانے دیں انہی میں سے ایک قلیدی کردار فردوس عاشق اوان کا بھی تھا اب یہ جو ناراضگی بہت سارے اور معاملات بھی ہیں لیکن فردوس عاشق اوان کو اب یہ جو عودے سے ہٹایا گیا ہے اس میں مین عمران خان کی ناراضگی کی وجہ وہ ہے کہ انہوں نے بھی بڑے زورو شور سے اور شدو مات سے کنوینس کیا کہ پیسے لیں اور ان کو جانے دیں اور معیشت کو بہتر کریں اور عوام کی فلا کے لیے ہم فلای منصوبے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر پیسے واپس آتے ہیں اب عمران خان ناراض کیوں ہے اور فردوس عاشق اوان کو گھر کیوں چلتا کیا ناراض اس لیے کہ کرونا کی اس وبا سے پہلے نون لیکی قیادت نے کوشش کی کہ ماں جی کو بھی لندن بلوا لیا جائے اور انہوں نے ایک کوٹس کے ذریعے بھی اٹیمٹ کی اور میڈیا کے ذریعے انسانی ہمدردوں کی ہمدردی کی بنیاد پر مریم نواز کو نواز شریف کے علاج کے لیے اور اس کے آپریشن کے لیے لندن جانے کے لیے کنمنس کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کیونکہ ان کا اصل چیرہ سامنے آ رہا تھا وہ جو کمیٹمنٹ کر کے گئے تھے جس طرح انہوں نے پیسے دینے تھے وہ اس طرح پیسے دینے سے اجتناب کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ مریم نواز بھی نکلے اور وہ ٹھنگا دکھا دیں حکومت کو کہ آپ لے لیں ہی ہم سے پیسے اب جب مریم نواز کوٹ کا سہارا لے کے بھی باہر نہیں جا سکی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کرونا وائرس آ گیا پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا شباز شریف جس منصوبے پر آیا واپس وہ منصوبہ بھی آپ فیل ہوتا ہو دکھائی دے رہا ہے تو عمران خان جب شباز شریف نے واپس آ کے وہی کارستانیاں شروع کر دیں وہی کاری کر حربیں استعمال کرنا شروع کر دیئے تو عمران خان ان لوگوں سے سخت خفا تھا جو اب بھی کیبنٹ میں موجود ہیں لیکن ان کی اکثریت میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے نام بھی فردوس آشکوان کا نام تو سامنے آ گیا ان کے تمام افراد کے نام بافسر ذرائع سے ہم آپ کو لے کے دیں گے جنہوں نے عمران خان کو کننس کیا تھا کہ پیسے لے کے انہیں جانے دیں ان کی زمانتیں ہونے دیں اس میں دوسرا نام جو سامنے آ چکا وہ شیخ رشید صاحب بھی تھے جنہیں یہ تھا کہ ان کا ان کا ہم نے اچارڈ ڈالنا ہے اور آپ پیسے لیں آپ محشت بہتر کریں کرزوں کی بوش سے جان چھوڑوائیں اب عمران خان ناراض کیوں ہوئے جیسے شباز شریف واپس آئے ان کی کومنٹمنٹ یہ تھی حکومت سے ایک تو یہ انسٹالمنٹ میں ایک ساتھ میں پیسے دیں گے اور دوسرا یہ تھا کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی اور غیر سنجیدہ قدم یا مافیاز کے ذریعے حکومت کو گرانے کی کوشش یا اس طرح کی جو شیطانیاں ہیں وہ نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی کرونا وائرس کی وبا پھیلی پاکستان میں بھی آئی شباز شریف آئے انہوں نے پھر دوبارہ وہی چور دروازے انہوں نے شروع کر دی اقتدار میں آنے کے لیے اور اس وبا کی آر میں پیپلز پار ٹی وی بڑی متحرک ہوگی وہ بھی بہت زیادہ اپنا فرنٹ فٹ پر آکے کھیلنے لگی تو ان افراد سے عمران خان نے ناراضگی کا حضار کی ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ ان افراد کا جو اعتماد تھا وہ عمران خان کی نظر میں کھو چکا ہے عمران خان نے اب بڑے فیصلے کی ہیں اور اپنے قریبی جو رفقہ ہیں اپنے قریبی ساتھی ہیں ان سے مشاورت جاری ہے اور انہیں فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب عید سے پہلے اور عید کے بعد انتہائی قدم اٹھایا جائے گا اگر یہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھا دونوں پپلز پارٹی کے سرکردار آنما جن وعدے اور جن کمیٹمنٹس پر وہ زمانتوں پر رہا ہوکی گئے اگر یہ اب اس ڈگر پر واپس نہیں آتے تو ایک شدید جو ایکشن ہے وہ عمران خان کسی کمپرومائز وہ ماضی کے کمپرومائز پر بھی وہ نظامت محسوس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے کروایا کمپرومائز جن لوگوں نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا کہ معیشت بہتر کریں ان کو جانے دیں اب وہ کسی کمپرومائز پر تیار نہیں عمران خان اب انتہائی قدم اٹھانے کے لیے اپنے دوستوں سے وہ اکثر اپنے جو اعتماد کے دوست ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں کہ اب کرنا کیا چاہیے اب ان سے ریکبریاں کس طرح کرنے اور یہ ریکبریاں ہر صورت ہوں گی پہلے جو کمپرومائز ہوا یا مفاہمت کی جو سیاست یا فضاب بحال ہوئی تھی وہ اس کومنٹمنٹ پر تھی کہ یہ پیسے دیں گے یہ لوٹاوا سرمایہ واپس کریں گے اور پاکستانی کی عوام کو اور ان کی معیشت کو کچھ بہتری کی طرف گامزن کیا جا سکے گا کیونکہ یہ یہ بھی نہیں کر رہے لہٰذا اب انتہائی سخت فیصلے عید کے بعد متوقع ہیں اور عید سے پہلے یہ نظر آنے لگ جائیں گی یہ چیزیں کہ اب یہ اس پہ کوئی کمپرومائز عمران خان نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی پرانی ٹیم کے ساتھ اب پہلے وہ فیلڈنگ کرتا رہا سولہ سترہ ماہ اور اب ایک ایک جگہ پر انہوں نے یہ بھی عمران خان نے کہا کہ سولہ سترہ ماہ میں فیلڈنگ کر کے ان کی بیٹنگ ان کی ہر مہینے نیا ان کا بیٹسمن اٹھ کے مافیا سے ایک چھکے چھکے لگانے لگ جاتا تھا تو وہ فیلڈنگ کر کے تھک گئے اب وہ بیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اس ہارٹ ٹارگٹ جو ہے اس کو ہم نے اچھیو کرنا ہے اور اب وقت کیونکہ کم ہے لہٰذا عمران خان بڑے سخت ایکشن کرنے والے ہیں اور عوام کے سامنے وہ سارے ایکشن آ جائیں گے اب اسی لیے یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ والے لوگ گبرائے میں اور فرسٹیشن میں پھر اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنے کوشش کرنے ہیں بہت شکریہ